آج ہم بات کریں گے فیشیل لیزر ہیئر ریموور کے بارے میں شریر کے انچاہے بال یا ہمارے فیس کے انوانٹڈ ہیئر شاید کسی بھی لڑکی کو پسند نہیں ہوں گے یہ دیکھنے میں جتنے برے لگتے ہیں اتنا ہی مشکل انہیں ہٹانا بھی ہوتا ہے شریر کے انوانٹڈ بالوں کو ہٹانے کے لیے لڑکیاں ہر مہینے تھریڈنگ، ویکسنگ، شیوینگ اور ہیئر ریموور کریم صحیح نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کرتی ہیں بلکہ بھینکر درد سہنے کے باوجود بال اگلے مہینے پھر سے اگاتے ہیں سوچ کے دیکھئے اگر ایسا ہو کہ آپ ایک بر اپنے شریر کے یا اپنے فیس کے انوانٹڈ بالوں کو ہٹائیں اور وہ پھر کبھی واپس نہ آئیں یہ بلکل ایک ڈریم جیسا لگتا ہے حالانکہ آپ اپنے اس سپنے کو سچ بھی کر سکتی ہیں وہ بھی لیزر فیشیل ہیئر ریموور کے ساتھ اس تقنیق سے آپ شریر کے جس حصے کے بالوں کو ہمیشہ کے ختم کرنا چاہتی ہیں وہ پوسیبل ہوتا ہے بلکہ پھر اس جگہ پر بال دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں حالانکہ اس ٹکنیق کے کئی فائدے ہیں تھوڑا سا آپ کو لالیمہ اور آپ کے سکن پر تھوڑی سوجن آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے جو کہ کچھ یہ ٹائم میں ختم بھی ہو جاتی ہے تو آج اس آرٹیکل میں ہم آپ کو لیزر فیشیل ہیئر ریموور ٹکنیق کے فائدے کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے جانتے ہیں کیا ہے لیزر فیشیل ہیئر ریموور ٹکنیق لیزر ہیئر ریموور ایک ایسی کوسمیٹک پروسس ہے جس کے بہت کم درد کے ساتھ شریر کے کسی بھی اسپیسیفک جگہ کے بالوں کو ہمیشہ کے لیے آپ نکال سکتے ہیں اس پروسس میں بالوں کے میلینن پر اتتھک کیندرت روشنی فوکسٹ لائٹ بیم جو ہوتی ہے وہ ڈالی جاتی ہے روشنی بالوں کو ہمیشہ ختم کرنے کا کام کرتی ہے اس پروسس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے کرانے کے بعد بال جلدی دوبارہ نہیں آتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں لیزر فیشیل ہیئر ریموور کو کرانے کے کیا فائدے ہیں نمبر ون یہ پروسس بھلی تھوڑا مہنگا ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے لیے فائدے کا سودا ہو سکتا ہے اس پروسس میں صرف شریر کے اسے حصے کے بالوں کو ہٹائے جاتا ہے جہاں سے آپ اسے ہٹانا چاہتی ہیں ساتھ اس میں آج پاس کی جو اسکن ہوتی ہے اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے نمبر دو جن مہیلاوں کے بالوں کے گروتز بہت زیادہ ہوتی ہے یا جن کے بال بہت زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹیکنیک پوری طرح سے کامیاب ہے اسے ایک بار کرانے کے بعد بار بار بال آپ کے نہیں نکلتے ہیں اور آپ کو کسی بھی طرح کے دوبارہ درد سے نہیں جلنا پڑتا ہے جو آپ تھریڈنگ اور ویکسنگ میں چھلتی ہیں نمبر تھری اس پروسس میں بہت کم سمیہ لگتا ہے یہ بہت ایک کوئی پروسس ہے اور اس کے لیے آپ ایکسپورٹ سے مل کر پہلے اپنے سکن دکھاتی ہوتی ہے اور ایک اپوائنمنٹ لینا ہوتا ہے پھر کچھ ہی سمیہ میں یہ پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے نمبر فور اسے ایک بار کرانے کے بعد سالوں تک بال نہیں آتے ہیں تو یہ ہیر ریڈکشن کا سب سے بیس طریقہ ہے اسی لیے آپ کو بار بار انچاہے بالوں کو ہٹانے کے جھنجڑ بھی نہیں ہوتی ہے کچھ لوگوں کو لیزر ہیر ریموول کرانے کے بعد ان کے سکن پر ریشز یا سوجر اور جلن جیسی پروبلم ہو جاتی ہیں لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت کم وقت کے لیے ہوتا ہے اور کچھ ہی سمیہ بعد آپ کے سکن بلکل نومل ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے فیس کے کسی بھی حصے کا فیشل یا لیزر ریموول کرانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ اپنے چن کا یا آپ اپنے اپر لپس کا آپ اپنے چیکس کا فور ہیڈز کا اور سائیڈ بنز کا کسی کا بھی اگر آپ اپنا فیشل لیزر ہیر یا ریموول کرانا چاہتے ہیں تو یہ سب سے بیسٹ آپشن ہے اس کے جو ریکاوری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کوئک ہوتی ہے جو پروسیس ہوتا ہے اس کا وہ بہت ہی کوئک ہوتا ہے اور کچھ ہی سیشنز میں آپ کی اسکن بلکل کلیر سندر اور سپل ہو جاتی ہے لیزر ٹریٹمنٹ سے اور بھی فائدے ہوتے ہیں جیسے اگر آپ پیگمنٹیشن ریموو کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے ڈارک سپوٹس بھی اس سے ریموو ہو جاتے ہیں اور اسکن وائٹننگ کے لیے بھی لیزر ٹریٹمنٹ بہت بیسٹ ہوتا ہے تو اگر آپ لیزر ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں یا لیزر ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کسی اچھی ڈاکٹر کے پاس یا کسی اچھی کلینک میں اپنا اپوائٹمنٹ لینا چاہیے جو ایکسپیرینس ہو ایکسپیرینس ڈاکٹر کے ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے جو بھی جو بھی پروبلمز ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی کیر فولی ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کے کسی بھی طریقے سے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور آپ اس کا کوئی بھی ریزرڈ خراب نہیں ہوتا اور کونسیکوینس نہیں چھیلنا پڑتا ہے آپ کو اپنے من مطابق ریزرڈ ملتا ہے اور سب سے بیسٹ بات کہ آپ بہت سیف ہاتھوں میں ہوتے ہیں تو اگر آپ فیشل لیزر ہیر ریموول کرانا چاہتے ہیں اور آپ چاننا چاہتے ہیں کہ اس کے کسٹ کیا ہے تو جو اس کے کسٹ ہوتی ہے وہ کئی باتوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں جیسے کلینک ٹائپ ٹریٹمنٹ ٹائپ کونسا لیزر یوز ہو رہا ہے کتنا ایریا ہے آپ کے بالوں کو جو ہٹانا ہے آپ کس ایریا میں کس ایریا سے اپنے بالوں کو ریموول کرنا چاہتے ہیں بالوں کے کونٹیٹی کتنی ہے بالوں کا کالا ہونا یا کم کالا ہونا اس کے علاوہ نمبر آف سیشنز ان ساری باتوں پر آپ کے کاؤز ڈپینڈ کرتی ہے پٹ اگر میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دوں اگر آپ اپنے اپر لپس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ٹو ٹو فور تھاؤزن لگتا ہے پر سٹنگ اب آپ کے سٹنگ کتنی لگے گی یہ آپ کو آپ کے جرمیٹولوجسٹ ہی بتا پائیں گے اس کے لیے اگر آپ اپنا فیشن لیزر ہیر ریموول کرانے کے لیے بالکل تیار ہے جو کہ آپ کو کرانا بھی چاہیے کیونکہ ویکسنگ تھرڈنگ یا ٹویزنگ سے آپ ہر مہینے پیسے خرش کرتے ہیں آپ سلون جاتے ہیں اور آپ کو ہر مطلب ہر بارہ مہینے ہر مہینے آپ کو اس کو کرانا پڑتا ہے بٹ یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ ہے آپ تھوڑا پیسے زیادہ لگا کے پرمننٹلی اپنے ہیرز کو ریموول کر سکتے ہیں تو اگر آپ کسی اچھی درمیٹولوجسٹ کو ٹھون رہے ہیں یا آپ کنفیوز ہے تو میں آپ کو ریکمیند کروں گے کہ آپ اٹھاریبل ہیر اور اسکن کلینک جائیں یہ ہیر ٹریٹمنٹ اور اسکن کلینک اور اسکن کلینک یا اسکن ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہیں ان بہت زیادہ فیمز ہے یہ کلینک لچپتنگا نیو ڈیلی میں بیسٹ ہیں اس کے ریویوز بہت اچھے ہیں اور اس کے جو اسکن سپیشلسٹ اور ڈرمیٹولوجسٹ جو ہیں وہ بہت بیسٹ ہیں ساتھ ہی ان کی جو بھی ٹیکنیشن سے وہ بہت زیادہ ویل ٹرینڈ ہیں ان کا سٹاف بہت ایکسپیرینسڈ ہے اور فرینڈلی ہے اور آپ کے جو بیسٹ آپ کو ریزلٹ ملے گا کیونکہ ان کی مشینز ان کی ایکوئرمنٹ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنا کنسلٹیشن بک کرنا تو آپ ابھی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور اپنا کنسلٹیشن فری میں بک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو وہ اپنی ساری ایڈفورمیشن دے دیں گے جس سے آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے تو جو نمبر ہے وہ اس طرح سے ہے 097111 50928 آپ اس نمبر پر کال کریں اور ابھی اپنا فری کنسلٹیشن بک کریں